یہ جو سسی پننو کی ایک ہسٹری ہے کہانی ہے جو کتابوں میں ہے اور اس پر ایک فلم بھی بنی ہے تو کیا آیا ہسٹری یہ کیا ہے آپ کی نظر میں آپ کو کیا علم ہے سسی اور پننو کے بارے میں ان کی دو ہسٹری بہت بڑی ہے ویسے آگے آپ کو چند الفاظ سنا دیتا ہوں بلکل بلکل پننو جو یہ بلوش تھا کیچ مکران کا کیچ مکران کا بلوش تھا اور سسی سندھ کی رہنے والی تھی سسی سندھ کی کس قبلی سے تعلق رکھتی تھی اصل جو بنیاکوم ہے بنیاکوم ان سے تو ان کو اولاد نہیں ہوتا تھا کس کو سسی کو بنیاکو بنیا کو اولاد نہیں ہوتا تھا اس کا نام تھا ناؤمل ناؤمل جر avanzselor سے ناؤمل تو کوئی کافلہ جارہا تھا اللہ کے ولیوں کا اس نے ناؤمل نے بولا کہ ہمیں دعا کرو ناؤمل نے کہا کہ ہم آپ کو دعا کریں گے مگر ہوگی بیٹی آپ کو ہوگی مسلمان اچھا بیٹی ہوگی ہوگی مسلمان پھر آپ کی مرضی ہے اچھا کہ آپ اس کو تو مطلب میں انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹی ہوگی تو ناؤں اور اس کے بیوی نے صلاح کیا ٹھیک آپ لوگ دعا کرو لوگ انہوں نے سوچا کہ اس کی پرش وغیر ہمارے گھر میں ہوگی ہمارا ہی مذہب دیکھے گی اچھا تو اس ہی مذہب ہے تو انہوں نے بولا ٹھیک آپ بلی دعا کرو جی جی تو جو نجمیت ہوتی ہے ان لوگوں نے جادو جیسے چھ ماہ پیٹ کی تھی انہوں نے جادو تو اس نے بولا ان کا جو نجمی تھا کہ آپ کی بیوی کے جو پیٹ میں وہ بچی ہوگی اور مسلمان ہیں یہ ہمارے مذہب کو خراب کرے گی جیسے پیدا ہوئے ان لوگوں نے ایک چھوٹا تھا صندوق بنایا اس کے اندر باہ دیا کون سے دریہ میں کس میں جو ذلو تھٹھو میں آتا ہے ابھی تو دریہ صدی کے بعد پیچھے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے شروع میں یہ گاروں سے آتا تھا پیچھے سے لے جاتا ہے انسانوں کو جگہ دیتا ہے تو اس میں باہ دیا اور بمبور میں ملی محمد خٹی کو محمد خٹی کو محمد خٹی کو محمد خٹی کو تھا یہ خٹی اس کی یعنی کہ جو کام ہوتا ہے پیشاور ہوتا ہے جیسے دھو بی اچھا دھو بی اس کو آپ بلوچی زبان میں یا سندھی زبان میں خٹی کہتے ہیں یہ تو ہم شیرو شیری سے سنتے آ رہے ہیں اچھا شیرو شیری میں ذکر ہے کہ خٹی کا مطلب ہے دھو بی دھو بی اچھا تو وہاں سے محمد خٹی کو ملی محمد اس کا نام تھا مطلب خٹی کو کیا نظر آئی یا سندوق نظر آئی سندوق اٹھایا تو پیٹی لگی اچھا اس کے اندر ایک بچی چھوٹی تھی ساری زندگی برکحان کے ان لوگوں نے خرچہ ڈال دیا تھے اس کا بیسے کے لیے اس کو سندوق میں بھایا تھا سہم اسی طرح جیسے زب موسا کو بھایا کہتا تھا پانی کے اندر تو وہاں پر پروش ہوئی محمد خٹی کے گھر میں محمد خٹی قریب ہی تب وہ یہاں نہیں بمبور میں بمبور میں تھا اچھا پھر وہاں اس کی پروش ہوئی اور پنو والے جو کیچ مکران کے بادشاہ تھے یہ واپاری تھے اچھا واپاری ان کا آنا جانا تھا کھائے کھا واپار کرتے تھے جیسے اس تمہانے میں کسی بھی چیز کا ہو جیسے خجوروں کپڑا ہو اچھا اچھا ساڑھے یارہ سو سال پہ لے اچھا ساڑھے یارہ سو سال پہ لے تو ان کے ایک نوکر نے ادھر دیکھا جی جی ساسوئی کو اچھا اس نے جا کر پنال باشا کو بھلا کہ اگر آپ کے کوئی لائک ہے تو بمبور میں ایک عورت ہے اچھا اس کے کوئی لائک ہو تو آپ کو ایسا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں اچھا حسن دیا تھا کہ جو اس کا ابو تھا اس کا نام تھا آری آری اگر یہ پنو کو نہیں دیکھتا تو کسی مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا اتنا اس کے اندر کشیز تھی اچھا تو اس نے بلا کہ آپ نہیں جاؤ آپ کے بھائی ہیں جاتے آپ کو کس چیز کی کمی اس نے آخر زد کیا اور پنال باشا نے جی جا ساسوئی کو دیکھا اور نوکر کو بلا کہ جو مال ہے یہ لیلام کرو اچھا پنال باشا دو بھی بن کر گیا محمد کھٹی کے پاس دو بھی بن کر رہا ہے اس نے ادر کپڑی وغیرہ دوئی پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد رشتہ مل گیا اچھا اور یہ جو ان کا کافلا تھا یہ کیش پوچھا اس کے ابو نے دیکھا کہ پورا کافلا واپس آیا صرف میرا بیٹا نہیں آیا پھر ان سے پوچھا آکر غمت لیا تو ایک بندے نے بولا کہ وہ کسی دو بند کے ساتھ عشق کر کے بیٹھ گیا اچھا پھر اس نے خط لکھا اور ساری شہر و شائری میں سندھی میں جواب لوگاتی نہیں ہے کوئی تھوڑا ساتھ دو اشار سنا دو کہ پنوڑے پروانوں لکھوں آ رہی ہوتا پروانوں کے تھے پیغام ٹھیک ہے پنوڑے پروانوں لکھوں آ رہی ہوتا اے ہارے جا بلوچ کو نین لگوئی نیرن سا کہ ہارے کے بلوچ آپ کی آنکھ تو کسی آنک کے ساتھ نہیں لے گئی ہے اچھا پھر پنال باشا نے جواب خط میں لکھا کہ لگو نین نیرن سا آنے کریاں کی ہیں اچھا کہ واقعی میرے آنکھ تو کسی آنک کے ساتھ لگ گئی اب میں کیا کروں لگو نین نین سا آنے کریاں کی ہیں سسوئی موہر نہیں چھڑیاں سا آنیاں سی اچھا اگر میری سانس بھی جائے گی میں پھر بھی سسوئی کو نہیں چھوڑ گا چھوڑ گا پھر پنوڑ باشا نے دیکھا کہ بابا کے پاس یہ خط جائے گا کچھ بھی کر کے مجھے لے جائے گا باشا ہے اس کے پاس طاقت ہے پھر اس نے جا کر محمد خٹی کو بلا کہ اگر آپ مجھے رشتہ دیتا ہو کہ میں سسوئی سے شادی کرتا ہوں محمد خٹی پنوڑ باشا اتنی خزمت کرتا تھا محمد خٹی یہ سمجھتا تھا کہ سسوئی میرے بیٹی پنو میرا بیٹا ہے اچھا کیونکہ جی جہاں میں تو بندہ پورا جہاں خرید سکتا ہے تو اتنی نوڑت آجزی میں رہتا تھا پھر پنوڑ باشا کی جس دن شادی ہوئی اسی دن ان کے بھائی وہاں پر پہنچے اچھا ان لوگوں نے اعلان کیا بھائی یہ کوئی دو بھی نہیں ہے اور یہ کیچ مکان کا باشا ہے اور ہمارا بھائی ہے ٹھیک ہے نا ہم دوبارہ خوشی کریں گے اس کی شادی کی اچھا پھر انہوں نے کیا کہ ہر چیز میں نشہ میرا جو بھی کھائے سوئے تو اس کو صبح تک گوشت نہ آئے اچھا پھر یہ پنوڑ باشا کو لے کرنے کے لئے اور پھر جیزہ سسو اس کی پیچھے آئی ہے اچھا ایسے تو بہت بڑی اسٹرین کے کے قدم کے اوپر شادی ہے اچھا اور سندھی میں اور ٹیم بھی نہیں ہے نماز کا اوٹیم ہو رہا ہے ہم بس شاٹ کریں اس کو سمک کریں یہ اس کی دت کیسے ہوئی انتقال کیسے ہوا یہ بتا دیں دیت نہیں یہ دونوں زندہ آگئے زمین کے اندر گار دیئے گا زندہ تو کیا انہوں نے گار دیئے نہیں اپنی مرضی صدا کرنا ہے نہیں تو انہوں نے اللہ صرف دعا کیا ہاں یہاں سے دو کلومیٹر دور ایک پاڑ ہے نا جو جیزہ سسو نے چہرہ زار کیا تو پاڑ دو ٹوکری ہے اچھا اس کے اوپر شادلہ تھی بیٹھائی کی شاہری ہے کہ ور میں کونے ور ڈہران وڑو ور کئیوں نیارندس نکری بھوتان کاران بھر آڈو ٹکر ٹر مطا رویں رتیزو اس پاڑ کو کہتی کہ یہاں پر کوئی بھی میرا ور نہیں ور ہم کہتے ہیں شہر کو اور ایک ور کہتے ہیں ٹھگی کو کہ جو میرے ساتھ ٹھگی ٹھوڑی میرے دیوروں نے کہ آپ میرے آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ اس عشق کی دنشت نہیں رکھا ہوئی جس سے چہرے زائر کے پاڑ دو ٹکر ہوگی آج تک موجود ہو پاڑ یہاں سے دو ڈائی کلومیٹر آگئے پھر بکریا چانے اور اس جگہ پر موجود تھا اور جیزہ سسوی نے اس کو اشارت ان بولا کہ پانی دو پانی نہیں میں آپ کو دودھ دیتا ہوں دودھ چوائی کر رہا تھا اس کی نگاہیں جیزہ سسوی میں تھی ویسے لوگ کافی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا تا ایسا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اس کو صرف اللہ کا ایک خوف ہوتا ہے بھیک انسان کا نہیں ہوتا بے شک اس نے دیکھا کہ یہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی غیر مار مردیں تو جیسے در خط میں داخل ہو اور پھر جیجہ سسوی وہاں سے بھاگی ہے بکریاں چارنے والا دیکھا نہ اس کو میں دودھ دے ساگا نہ پانی پھر یہ جیجہ سسوی کے پیچھے لگائے اس جگہ پر جیسے پوچھئے دیکھتی کہ بکریاں چارنے والا بھی تک آ رہا ہے پھر اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس سے بچاؤ پھر زمین اس سے دروازے کی طرح کھلی ہے اس جگہ پر جیجہ سسو اس کے اندر زندہ آگئی ہے تو دوبارہ زمین بند ہو گئی ہے اور بکریاں چارنے والا ایران ہو گیا کیئر پہاڑ سے پہاڑ بھی فٹا اور زمین کے اندر چلے گی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا وہ کھڑا رہا اس کو دو ڈائی گھنٹے لگ گئے اتنی دیر میں پنال باشا کیسے کر کے بھائیوں سے چھوڑا کر جاہا رہتے اس نے دیکھا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے پہلے کے زمانے میں ساڑھا یارہ سو سال پہلے انسان بڑی مشکل سے ملتا تھا اتنی حمدن ہی تھی نہیں تو اس نے پوچھا کر اسے کہ آپ نے اس علاقے میں کوئی عورت دیکھی یا نہیں تو بکریاں چارنے والے کو نا جیجہ سسوی کا نام پتا تھا نا پنال باشا تو اس نے بولا ایک عورت میں نے دیکھی جو زندہ زمین کے اندر چلے گئے پنال باشا آیا اوپر تو اس نے دوپٹا دیکھا پہچانا کہ یہ دوپٹا سسوی گئے آواز دیا کہ سسوی میں پنو آیا ہوں اور بکریاں چارنے والوں کو دونوں کا نام پتا چلا اور جیجہ سسوی اندر سے آواز دیتی ہے پنال باشا کو اور شاب دلتی بٹائی شہری گاوائی بھی ہے کہ آپ پنو مپس منہ ہی سوڑی کہ پنال آجاو آپ اس کو تنگ قبر نہیں سمجھنا آپ پنو مپس منہ ہی سوڑی تو راز رب جو وٹو نور نبی جو کئی میں وہا مجھئی بنیئے کیج خبر پہی تو پنو گریو پرنسا کہ پنال آجاو آپ اس کو تنگ قبر پھر پنال باشا جیسے جانے کے لئے خیال کرتا ہے پھر دوبارہ زمین کھولتی ہے اور وہ بھی زندہ چلے جاتا ہے پھر دوبارہ زمین کھولتی ہے یہ دونے اسی طرح آگا ہے زمین کے اندر ربائی بولتا ہے گاڑ دیا گاڑا نہیں اپنی مرضی سے گئے اپنی اللہ کی مرضی بھی شامل تھی وہ تو ظاہر بات ہے اچھا اس کی بکبر یہاں پر ہے جو بکری چلانے والا اس کی اس طرف ہے وہ جو رائٹ پر کبر ہے نہیں نہیں اس کی اس کی قبر پر مقبر پر کچھ لکھا ہے کس طرف ہے اچھا اس کی لئے نے تصویر کیا چلے ٹھیک ہے شکریہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کا نام تو آپ نے بتایا نہیں اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تھوڑا بتا ہے آپ نے تو پورا بتا دیا اچھا زائی دلی آپ